میاں محمد خان صاحب مجھے یہ بات آج تک حضم نہیں ہوئی کہ دو آدار سولہ تک تو آپ کی عوام میں کوئی مقبولیت نہیں تھی پھر آپ اچانک سے الیکشن جیت گئے اور پھر وزیراعظم بن گئے یہ کوئی سیاسی کھیل تھا یا آپ کی قسمت کھلتی قسمت کھلتی نہیں میری جان قسمت کو کھولا جاتا ہے یہ کھیل شروع ہوا چودہ اگست دوہدار سولہ کو جب میں فیصلہ باد میں عوام سے تقریر کر رہا تھا اور ہم اس وطن عزیز کی حفاظت کرنا بخوبیت جانتے ہیں اس ملک کا ایک ایک حصہ ایک ایک ٹکرا ایک ایک علاقہ ایک ایک خطہ اس کی حفاظت کرنا ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے ہر پاکستانی کا جذبہ ہے کہ اس ملک کی خاطر جان جاتی ہے جائے مارے قربان ہوتا ہے ہوئے عزت دعو پر رکھتی ہے لیکن پاکستان کی عزت اور پاکستان کی حرمت پر کوئی آن چنائے اور دشمنانے وطن دشمنانے مہنے کا دشمنانے پاکستان سن لیں سمجھ لیں سمجھ لیں زہروں میں بٹھا لیں کہ پاکستان ہمیشہ بہنے کے لئے بنا ہے پاکستان آبا دہنے کے لئے بنا ہے پاکستان ہمیشہ ہمیشہ کام دہنے کے لئے بنا ہے تمہیں سادشے کرنیے کرو اس کی میں بنانیے بناو بناوے کرنے کرو پاکستان ہمیشہ کھائے گا لے گا تمہاری سازشیں تمہاری سکیمیں تمہاری منصوبیں ناکام ہوں گے نام مراد ہوں گے اپنا تن مندھن پاکستان کے باعثت نامے میں رچھاور کر دیں گے اور اپنے قوت ایمانی کے ذریعے سے تمہاری منصوبوں کو ناکام اور نام مراد بنا دیں گے پاکستان کی طرح بری نظر اٹھائی تو تمہاری آنکھیں نکار دیں گے ہاتھ بڑھائیں ہاتھ کٹ کر دیں گے قدم بڑھائیں کاؤں توڑ دیں گے اور وہ تمام دشمنانے وطن جو ملک میں فرقہ واریت اور کون پرستی کو حباتے رہے ہیں سمجھ لو اپنے زینب میں بٹھا دو جب تک میں تمہارے میں موجود ہوں کون پرستی کا خاطنہ کر کر آنگا فرقہ واریت کا خاطنہ کر کر آنگا یاد رکھنا ہم نہ سندھی ہیں نہ پنجامی ہیں نہ بلوچی ہیں نہ پڑھان ہیں تو صرف اور صرف ایک پاکستانی ہے ایک پاکستانی تھے ایک پاکستانی ہے اور ایک پاکستانی رہے گئے ہاں ٹھیک ہے اوکے کام ہو جانے چاہیے گا اوکے سر سپیچ کافی اچھی رہی عوام میں مقبولیت بڑھ رہی ہے ہاں یہ تو ہے اچھا وہ ہماری کمپنی میں جو جنرل مینیجر کی ویکنسی خالی ہے اس کا کیا ہوا سر ایک بہت ہی ٹیلنٹیڈ لڑکا ہے سی اے پاس ہے تو اس کو ہائر کرنے کیا اچھا تو قوم کیا ہے اس کی سر قوم میں کچھ سمجھا نہیں ہاں ہاں قوم مطلب سندھی ہے پنجابی ہے کیا ذات کی ہے سر آپ اس قوم پرسی میں کب سے پڑھ گئے مطلب کیا ہے تمہارا مطلب یہ ہے کہ آپ عوام کو بے حکوم بنا رہے ہیں آپ تو اپنی تقریروں میں قوم پرسی کے خلاف خود بولتے ہیں لیکن قوم پرسی آپ کے انداز کوٹ کوٹ کے بڑھی ہوئے ہیں میں آپ کا یہ مکروح چارہ دنیا کے سامنے لے کر آنگا میں کرمینل ہو سکتا ہوں قاتل ہو سکتا ہوں ٹھکانے لگاو اس کو بہت بولنا تھا بچارہ سر آپ نے یہ کیا خرد دیا آپ نے اپنے سیکیٹری کو مروا دیا اس سے تو ہمیں بہت مخصان ہوگا مخصان اور فائدہ تو کل پتہ چلے گا منہ میاں صاحب آپ کے جانے سار سیکیٹری کو دہشتگردوں نے شہید کر دیا ہے تو آپ کی کیا قیفیت ہے اس وقت میری حالت کچھ کہنے اور سننے کی تو نہیں ہے لیکن میں آپ لوگ کے سوالوں کے جواب دوں گا دہشتگردوں نے میرے ساتھی کو شہید کیا میرے سیکیٹری کو مارا کوئلیوں سے چھنی کیا اس کو اور میں اس کا معاملہ اپنے رب پہ چھوڑتا ہوں وہ صرف میرے سیکیٹری نہیں تھا خاندان کا ایک فرد تھا اور اب وہ وقت آ چکا ہے خدا کے لئے خدا کے لئے میرا ساتھ دو مجھے اس ایڈیکشن میں انشاءاللہ اگر کامیابی حاصل ہو گئی تو ان دہشتگردوں کا ملیا میٹ کر کے رکھ دوں گا صفائیہ کر کے رکھ دوں گا خدا کے لئے اب میرا ساتھ دے گا بایا میں مشرق سے پیغام یہ آیا ہے تیر جنب سے پسر سلطانی گھبرایا ہے سلمت کی قید سے آزادی ملے گی تیر گوجتنانوں نے کوفا کو شرمایا ہے اب وقت ہے یہ وقت ہے اب وقت ہے وقت ہے آیا اسلام علیکم میں وہ پردین آلم کرائیسی فن فن نیوز کے ساتھ پاکستان کی تاریخی سب سے حیرام یونکبر میاں محمد خان صاحب پاکستان کے وزیر آزم انتخب ہو چکے ہیں جن کی عوام میں بالکل بھی معقولیت نہیں تھی یہ کیسے ہوا ہم سب حیران ہیں میاں صاحب ہمارے ساتھ قول پر موجود ہے جی میاں صاحب سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر عدا کرتا ہوں اس کے بعد میں عوام کا شکریہ عدا کرتا ہوں جنہوں نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا اور میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں بلکہ میرے سیکرٹری کے خون کا نتیجہ ہے اور میں ان دہشت گردوں کو تختہ دار پر چڑھا کر رہا ہوں گا جنہوں نے میرے سیکرٹری کو شہید کیا اور میں ان بھیڑیوں کو اس ریور میں سے نکال کر رہا ہوں گا آف لائن ہوگئے ڈرنگ لاؤ میاں صاحب آپ اتنے گھٹیاں انسان ہو سکتے ہیں مجھے اس کا اندازہ بھی نہیں تھا کیا آپ کو یہ خطرہ نہیں کہ میں ایک میڈیا پرسن ہوں اور میں آپ کی یہ بات پوری دنیا میں کھلا دوں گا اس قابل لہو گے تو بتاؤ گے نا میرے دوست کیا مطلب ہے آپ کا یہ تو چاہ ابھی تم نے پیئے نا یہ چاہ نہیں زہر تھا زہر اور اب تمہاری زندگی کے صرف پانچ مند واقع ہیں صرف پانچ مند جو وہ کرنا ہے کر لو اکھارنا ہے اکھار لو موسیقی